اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دے دیں شریرام جنم بھومی تیر 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 ت ترسٹ کے جو مہامنتری ہیں شمپت رائے انہوں نے ان خبروں کو منگڑھند بتایا ہے جب کوئی عدکرت وقت پر جائے اسی کو آپ صحیح مانیں اور ادھر پر جو باتیں چھپتی ہیں اس پر کالپنی باتوں پر مشواس کر کے اپنا من پریشان نہ کریں تو شمپت رائے کو آپ سن رہے ہیں جنہوں نے ٹائم کیپسیول کی جو خبر ہے اس کو غلط بتایا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ منگڑنت باتیں کی جا رہی ہیں کہیں نہ کہیں یہ افواہ پھیلانے کی کوشش ہے اور ٹائم کیپسیول کی جو ایک خبر ہے یہ بالکل نرادھار ہے یہ بات بہت سپشٹ طریقے سے رکھ دی ہے ترسٹ کے جو صدسے ہیں شمپت رائے نے کیونکہ لگاتار اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں دعویٰ یہ کیا گیا کہ مندر نرمان کے وقت زمین کے نیچے رکھا جائے گا ٹائم کیپسیول اس خبر کو منگڑنت بتایا ہے شمپت رائے نے اور جانکاری لے لیتے ہیں ہمارے سے ہوگی وشال پانڈے اس خبر پر جڑ چکے ہیں وشال پانڈے یہ خبریں یہ غلط طرح کا یہ افواہ پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے اور شمپت رائے کو ابھی ہم نے سنا جن کا کہنا ہے کہ زمین کے نیچے ایسا کچھ ٹائم کیپسیول رکھا جائے گا یہ خبر بلکل نرادھار ہے بلکل دیکھئے شرام جن بھومی تیر تک شیطر ٹرسٹ کے مہا سچیو چمپت رائے نے ٹائم کیپسیول کی خبروں کا کھنڈن کیا ہے اور صاحب طور سے کہا ہے کہ ایسی خبریں منگڑنت ہیں لوگوں کو ٹرسٹ کے آدھکاری بیان پر وشواس کرنا چاہیے دیکھئے رام مندر کو لے کر کئی طرح کی کالپنک خبریں لوگ الگ الگ طرح سے پلانٹ کر رہے ہیں الگ الگ طرح سے چلا رہے ہیں اور اسی لیے زی نیوز بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو پرماڑی خبریں دیکھنی ہے رام مندر پر پشٹ خبریں دیکھنی ہے تو آپ صرف زی نیوز دیکھئے اور آپ دیکھئے ٹائم کیپسیول کیونکہ یہ رام مندر کا جو کارکرم ہے جو رام مندر کا نرمان ہونا ہے ایک یہ دھارمک کارکرم ہے ایک یہ سانسکرتک کارکرم ہے اسے آپ آدھیاتمک کارکرم مان سکتے ہیں ٹائم کیپسول جیسے جو شبد ہوتے ہیں یہ ہالی ووڈ کی فلموں میں ضرور اچھے لگ سکتے ہیں لیکن رام مندر کے انوشتھان کارکرم میں نرمار کے کارکرم میں ایسی کوئی بھی چیز کا پریوگ نہیں ہوتا ہے اس میں زی نیوز نے اپنے درشکوں کو ایک ہفتے پہلے خبر بتائی تھی کہ تامر پتر کا استعمال کیا جائے گا تامر پتر جو کی ہندو دھرم کے مطابق کسی بھی شب کارکر کے لیے بہت شب مانا جاتا ہے اور رام مندر کے سندھر میں بھی تامر پتر کا ہی استعمال کیا جائے گا جس میں رام مندر کے سمبندیت جانکاریاں موجود ہوں گی اس میں نقشتر مہورت اور جس سمیں رام مندر کا نرمان کاریاں شروع ہو رہا ہے پی اے موڈی کے ہاتھوں بھومی پوجن ہوگا اس کی پوری جانکاری تامر پتر میں موجود ہوگی تامر پتر کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر ایسی کوئی سچویشن آئے کوئی ایسی ستھی آئے کہ کوئی پھر سے آکرمڑ کی کوشش کرے تو کم سے کم پرماڑ کے طور پر ایسے تامر پتر کا پریوک کیا جا سکتا ہے جو کی رام مندر کے پکش میں ہوں گے تو اسی لیے زینیوز یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ منگرہن خبروں پر یقین نہیں کرنی چاہیے کالپنک خبروں پر یقین نہیں کرنی چاہیے اگر آپ کو پرماڑی خبریں دیکھنی ہے تو آپ زینیوز کے ساتھ جڑے رہیے اور رام مندر سے ایک ایک خبر ہم لوگ یہاں گراؤنڈ سے پہنچا رہے ہیں میمان صاحب جب بلکل یہ افعہ پھیلانے کے جو کوشش کی جا رہی ہے اب یہ تھیاری کہاں سے آگئی ٹائم کیاپسیول کی اس کو بلکل منگھڑند بتایا چمپت رائے رہے اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کی پوری پرماڑکتہ کے ساتھ جو خبر ہے آپ تک پہنچے صحیح خبر پہنچے اور وہ بھی گراؤنڈ زیرو سے آپ وشار پانے کو لگاتا دیکھ رہے ہیں کس طرح سے انہوں نے تامر پتر کے بارے میں پوری جانکاری دی تھی جو وقت ہوتا ہے اور ساری جو اس میں ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ دراصل تامر پتر میں لکھی جاتی ہیں اور وہ نیو میں رکھا جانا ہے نیو میں اور کیا کیا چیزیں ہوں گی استعمال اس بارے میں بھی ہم نے آپ کو وستار سے جانکاری دی